ہم اس کے لیکچر ہم دسکس کریں گے اگر مرے پاس یہ کوئیسٹن ہے یہ جو مارک ہے اس کے اوپر یہ انڈر روٹ ہم اس کو انڈر روٹ کہتے ہیں اب ایسے کوئی بھی یہ انڈر ہے انڈر روٹ اس کا اب یہاں پہ ایسے انڈر روٹ اب انڈر روٹ کے بھی بہت سے اقسام ہوتی ہے نارمی جو ہمارے پاس یہ انڈر روٹ ہوتا ہے سیمپل اس کو ہم سکیئر روٹ بھی کہتے ہیں اس کو سکیئر روٹ بھی کہتے ہیں دیکھیں سکیئر سے مطلب ہے سکیئر کا مطلب کیا ہوتا ہے ٹو ماتھیمیٹک کی لائیں گے میں سکیئر ٹو کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹو سکیئر روٹ کیوں اس کا مطلب ہے جب ہم انڈر روٹ کو ہٹ آتے ہیں لائک میرے پاس فور تھا اب فور کے اوپر انڈر روٹ ہے تو اس کو ہٹ آئیں گے تو یہ سکیئر کے برابر ہو جائے گا جو موسٹ کاملی یوز ہوتا ہے یہ انڈر روٹ یہی ہوتا ہے اس انڈر روٹ پہ جب اس میں یہاں پہ کچھ بھی نہ لکھاؤ تو یہ ہمارے پاس سکیئر روٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں سکیئر روٹ یہ اس کے سکیئر کے ایکل ہے اس کو سکیئر کہتے ہیں ون بائی ٹو ہے یہ سکیئر روٹ ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے ایک ہوتا ہے تھرڈ روٹ اب تھرڈ روٹ کیا ہے دیکھیں اب تیسرا روٹ سکیئر سیکنڈ روٹ اب تیسرا روٹ تیسرا روٹ اس کا کیا اب ایسے کوئسٹن دیکھو تھرڈ روٹ آف فور اب یہ ہے تھرڈ روٹ آف فور اب ایک بات یاد میں رکھو یہ ہمیشہ ایکل نہیں ہوتا ہے اس کے یہ اور چیز ہے یہ اور چیز ہے یہاں پہ تھری ملٹیپلائے ہو رہا ہے فور اڈر روٹ کے ساتھ یہاں پہ یہ تھرڈ روٹ ہے یہ تھرڈ روٹ ہے یہ کس کے ایکل ہے یہ ایکل ہے فور اور ون بائے تھری کے ایکل ہے یہ فور اور ون آور تھری کے ایکل ہے اب آپ کو اس کی پہچان کہاں ہوگی یہ جو آپ کے پاس ہی وقت بنی ہوئی ہے انڈر روٹ کی جب اس کے اندر یہاں پہ تھری لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوگا کیا تھرڈ روٹ اب یہ جب اس سے الادہ ایسے لکھا ہو اس کا مطلب ہے تھری اس ملٹیپلائنگ ویڈ انڈر روٹ تھری ملٹیپلائنگ ہو رہا ہے انڈر روٹ میں دیکھیں ان دونوں میں کتنا بڑا ڈیفنس ہو گیا اب یہ تھری روٹ ہے اس کا فور کا تو لکھیں گے فور ون بائے تھری تھارڈ روٹ ہے جیسے یہ سکیئر روٹ ہے اب سکیئر روٹ میں آپ کو یہاں پہ ٹو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اب اسی طرح سے اگر فورت روٹ ہے یہ یہاں پہ فور ہوگا یہاں پہ فور ہوگا فور روٹ ہے فور ہے فائیو ہے ہنڈرڈ ہے جو بھی ہے تو یہ میرے پاس ایکول ہوگا فور انٹو ون بائے فور وہی بات ہے یہ اس بکٹ کے اندر لکھا ہوگا تو اس کو ہم پڑھیں گے فورت روٹ اس طرح سے اگر یہاں پہ فیفت ہے اس بکٹ کے اندر تو اس کو ہم پڑھیں گے کیا فیفت روٹ اور یہ کس کے ایکول ہوگا اگر یہاں پہ دیکھیں ہنڈرڈ ہے ہنڈرڈ کا فیفت روٹ ان شارٹ آپ پہ چل دیں گے ایسے ہنڈرڈ آ گیا ہنڈرڈ یہاں پہ تو آپ اس کو ہنڈرڈ روٹ پڑھیں گے اور یہ ایکول کے سکے ہوگا ون بائے ہنڈرڈ کے اس بکٹ کے اندر جو بھی چیز ہوگی وہ اس کے ایکول ہوگی آپ دیکھیں ہمارے پاس ایک سواہ ہے اس کے سکیئر کے جب آپ سکیئر روٹ لیتے ہو سکیئر روٹ کے میں یہاں پہ لازمی نہیں ہے ٹو لکھاؤ مطلب ہے سکیئر روٹ ہے یہ سکیئر روٹ ہے اب سکیئر روٹ کو آپ لکھتے ہو سکیئر روٹ کا ڈریکٹلی ون بائے ٹو کے ایکول ہوتا ہے اب یہاں پہ چب کچھ لکھا ہو تھری لکھا ہے تو یہ تھرڈ روٹ ہوگا ہے یہ سکیئر روٹ نہیں ہے اب یہ آپ نے اس کو ون بائے ٹو نہیں یہاں پہ تھری ہے تو یہ ون بائے تھری کے ایکول ہوگا اب اسی طرح سے یہاں پہ اگر 6 لکھا ہوا ہے تو یہ کس کے ایکول ہے 6th root کے not scare root اب یہ کس کے ایکول ہوگا 1 by 6 سارے 1 by کی فارم ہیں یہ جو جہاں پہ لکھا ہوگا یہ اس کی بائے میں آ جائے گا سوائے scare root scare root کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ یہاں پہ 2 لکھاؤ یہ ہمارے پاس بلکل لازمی نہیں ہے کہ یہاں پہ 2 لکھاؤ یہاں پہ صرف root لکھا ہوگا تو یہ ایسے root ڈالا ہوگا اس کو آپ under root بھی کہتے ہیں اس کو scare root بھی کہتے ہیں تو آپ اس کے حساب سے اس کو solve کرتے ہوئے like میرے پاس question وہی ہے 4 ہے 4 کا under root کس کے ایکول ہے scare root یا under root یہ 1 by 2 کے ایکول ہے 4 کا آپ third root لوگے تو یہ 4 کے اوپر 1 by 3 آ جائے گا 4 کا آپ sixth root لوگے تو یہ 4 1 by 6 کے ایکول آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے اس کو under roots کی یہ properties کو solve کرتے ہیں یہ under root اس طرح سے classified ہوتے ہیں fourth root, sixth root یہ سارے کے سارے اس طرح سے classified ہوسکتے ہیں ویڈیو کو like, comment, share کرنا نہ بھولیے گا آپ کے پاس اگر کوئی question ہے تو feedback میں آپ پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے whatsapp کر سکتے ہیں اپنے questions mail کر سکتے ہیں اپنا بہت سا رہیہ رکھیے گا پہ پہ بہت سا رہیہ رکھیں موسیقی